ایک دوست باپر راضی صاحب پوچھتے ہیں انڈیا سے کہ مولانا صاحب میرا ایک دوست ہے وہ یہ مجھے کہتا ہے کہ آپ وہاپی لوگ کیوں کسی کی قدم بوسی اور دس بوسی سے روکتے ہیں جبکہ حضرت اگر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چونتے رہے اور وہ بھی آدھے گھنٹے تک یہ جاری رہا ایسی صورت میں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس مسئلے میں تو واضح رائے بتائیں اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو انہوں نے روایت بیان کی ہے آیا یہ روایت روست ہے یا نہیں یہ جو میرے بھائی پوچھتے ہیں ایسی روایتیں ہیں بہت سے لوگوں نے منکرد بنائی کہ آدھے گھنٹے تک وہ یہی کام کرتے ہیں نہ حضرت اگر فاروق نے یہ کام کیا بڑے لوگ دین کو سمجھتے ہونے ایسا کرتے ہیں کوئی بد بھی آتا تھا جہاتی آدمی تو حضور کی یاد نہیں تھی کہ اس نے ہاتھ چونیا یا ایسا کیا تو ڈانٹنا شروع کرتے ہیں دفع ہو جا دور ہے ایسا نہیں کرتے ٹھیک ہے سادہ آدمی ایسا ایسا دین سیکھ جاتے تھے اور نہ یہ کوئی کفر شرکی ہے ایسا بھی نہیں کہ اگر ہاتھ چونیا یا محبت سے دھر کیا ہو یہ سجدہ اور بات ہے ہاتھ چوننا وغیرہ کوئی ایسا کرتے ہیں یہ تو یہی کہ اچھا آدمی میں نے محبت سے اس کے ہاتھ کو بوسا دی اب بھی کوئی چون دے کسی عالم کا آدم ہے کوئی ہے یہ پاؤں چوننا جو ہے یہ تو سجدہ کرنے کے مطرح سوال جاتا ہے نہیں یہ بھی سجدہ کرنے گے سجدہ جو نا وہ زمین پر ماتھا رکھنے کیا جب یہ پیشانی زمین پر رکھیں نا سجدہ اس کا نام ہے یہ پاؤں گرا چوننا کا زمین سجدہ نہیں وظل جب ہے تیر اللہ یہ پیشانی زمین پر رکھیں نا سجدہ وہ کرنا اگر توحید کے نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ جو ہے پاؤں کو چوننا موانا یہ آج کا لیکن انسان کی کہتا ہے نہیں آج کا لیکن انسان کا کسی نے تیمہ بھی نہیں رسول اللہ کے بعد کبھی کہا نہیں تیمہ بھی نہیں رسول اللہ کی بخشان اور مرکبہ وہ بہت باندار اگر لوگوں نے ایسا کیا تو کوئی برا نہیں آپ تو تھوکتے تھے اب دیکھیں نا ہم نفرت کریں گے صحابہ کرام دھوڑتے اپنے ہاتھوں پر لیتے تھے اس کو موں پر ملے یہ محبت کی بات نہیں شرک وغیرہ کوئی نہیں انہوں نے حضور سے کبھی کوش نہیں مانگا کیا آپ ہمیں یہ دے سمجھ گئے کہ اللہ صاحب کو یہ دے محبت کیا انداز جانا آپ حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی جی یاک ترفانی ہونا تیاب ان کے پاس جو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے حاجم سار کے بال ملوائے تو کوش تو دیئے لوگوں میں تقسین کر دیں یہی کو ایک آیا لوگوں نے اسے مال لی اور جو حضرت عم حرام کے خانوں سے ابو چلا جن کا بیٹا دار رفتانس انہوں نے بچہ حضور کو دیا داد سار اس نے ان کو آدھے کی کیا دے تمہارا یاد تو بعد میں پھر عم میں انہوں نے تقسین لیا تو رسول اللہ کی دوزہ محترمہ کے پاس حضور کے گھتے موہ مبارک انہوں نے سیشے کی ایک نلکی دی اس میں رکھی گئے مدینہ شریف کے لوگ پھر صبح کے وقت بچوں کو بھیگتے تھے برطنوں میں پانی دے کر وہ بچے درازے پر جانتے تھے عمر مومنی پھر رسول اللہ کے موہ مبارک انہوں نے محلا دیتے لوگ جا کر ہوتی تھے صحیح مسلم میں سے اللہ صفاء دیتے کرتا اللہ بچہ مگر اللہ اس سے خوش ہوتا کہ میرے رسول سے محبت کرتے جو آپ سے اس روک کرتے ہیں مانگنا وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں رسول کو درمیان میں سے نکال دیں وہ بھی غرط اللہ تعالیٰ کا رابطہ ہمارے ساتھ صحیح مسلم کے ذریعے ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کام کرنے سے لوگ آج جواز بنالیں اپنے اپنے مزرگوں کے پاؤں چوننا شروع کرنے ہیں ان کو وہی بات سنانی چاہیے یہ تو جمعہ سے پہلے بھی ہوئی کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جو عالم اہل مدینہ وہ کہیں بار نہیں کہا مدینہ میں نے انہوں نے پڑھا حضور کی مسجد میں تاری عمد درس دیا درس ہو رہا تھا طالب المیٹھے اب ایک شخص آیا اس نے کہا کہ جن کا اثر ہے میرے گھر میں تو اثرہ حملہ ہوتا درچی پر تو آپ نے اپنی جوچی دے دی یہ اس بچی کے سامنے ڈاکڑے فٹا کر انہوں نے جا کر وہ جوچی دکھائی تو جن نے کہا کہ میرا امام صاحب کو سلام کہنا اور میں ان کے احترام میں جا رہا ہوں زندگی بار نہیں ہے ان کی لفات کے بعد پہرہ سر ہو گیا تو آدمی مسجد میں گیا تو ان کا ایک شاگرد تھا جس نے امام صاحب کو یہ کام کرتے لیتا تب اس نے جا کر بات سنائی تو اس نے بھی کہا میری جوچی دے جا تب جوچی دے جا کر آئی اس مریضہ کو تو جن نے کہا کہ اس سے کہہ جنا کہ اپنے آپ کو امام مالک صاحب نے کی نہ کر یہ صرف ان کے شاگرد ہونے کی ویسے پہلی مرتبہ تجھے معافی جلی وہ ہم گرزن توڑے تھا ہم جوچیوں سے دردتے ہیں اور پہ امام کے حضور کی حلیظ کے عالم ہم نے انکار دیا وہ نے یہ سمجھیا کہ یہ جوچی جو تم نے دکھائی ہے اگر امام مالک صاحب نے گرزن توڑے آئندہ اپنے آپ کو امام مالک تم دینے کی حالت نہیں تو یہ جو ہمیں کہتے ہیں حضور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں ان سب سے کہنا چاہیے کہ تم اپنے آنکھوں نہ لانو حضور کی طرح نہ سمجھو آپ کا اللہ مبارک آپ کا جسم کا کپڑا آپ کے موہے وہ نبی کے تھے تو وہ ایک طرف کہتے ہیں یہ وہ بھی کہتے ہیں حضور ہماری طرح کے وہ انسان ہونے کی ارسی ورما جو آپ کا مقابلہ مقام ہے کوئی مقابلہ اس کا کر سکتے ہیں کوئی کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی پیدا نہیں نہ ہونا ہی تو کوئی نہ حضور والے من سمس بالے میرا بھی بھوٹا کی اور میرے جوانا بالوں بھوٹا کیلئے بھٹا حضور اللہ علیہ السلام کو اپنی کہہ رہنا کوئی بات ہوئی یہ آپ نے وہ بھائی جو انڈیا میں رہتے ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ مولانا کی بات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیل صحابہ اکرام نے کیا ہے وہ وہی تک محدود ہے اسے آگے نہیں بڑھنا چاہیے انہوں نے اپنی محبت میں کیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اور نہیں ہے دنیا میں تو اسے جواد بنا کر ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ قدم بوسی نہیں کی جا سکتی ہوں یعنی اس طرح آگے پڑھا جا سکتا ہے بلکل حدیث پاک میں میرے ساتھ سے یہ آتا ہے کہ ساکھ موں کا تھو ناک کا پانی دونوں موں پر مر لیتے اسموں پر صابت نہیں گرنے دیتے ہیں یہ ساری بات اسی طرح سے کٹھی کی گئی ہے ہم نہیں ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم زادہ بھی کاشید کر سکتی دونوں حضور سے کتنی بات جنہوں نے اپنا گربار سو رہا رشتہ دار سو رہے تردیس میں آ کر مجینہ بیٹھے گئے اس لیے جو حج پر کتاب لکھیں آپ حج کیسے کریں اس میں پھر لکھتے ہیں زیارت امتی کے بارے نہیں اب رہوزار سوری پاس ہے کبریں بھی کریدیں تو بہت اچھا شیر مناسبی حال کا جو تجبنہ جینے کو کہتے تھے ہم اسی عہد کو وفا کریں کہ زیارت جہاں دفنا اپنے بطن سوڑے کریں یا تیرے کربوں میں دھرا نادان لوگ ہیں جو آپ کو اپنے کام بنی رکھتے کیوں یہ برابری کرتے ہیں اللہ حکم بھائی پہ یہ واضح ہو جانا چاہیے اب جو کہیں گے میرا چون ہے یا میرا بھی تیو جوٹا دو شاہوں میں سے ایک بات یا تو اپنے آپ میں وہ تکبر میں ہے کہ میں بڑا ولی یہ بیسے بڑھ بادی اس کی تجھے کیا پتا ولی ہے یہ شیطانی خدا کے دانے سے اور اگر کوئی سمجھا ہے ولی ہے اس کا خیال ہی جان وہ کیا جانتا ہے اندر سے یہ کیا ہے بھائی پہ چھپا ہوا اللہم مستر آراتنا وہاں میرا یہ دعا پڑھتے رہا چاہیے کہ جو ہمارے چھپے ہوئے ہیں بنا اللہ اس کو چھپائے رکھنا اور جو خطرے کے مقامات وہاں سے ہمیں مچا کریں